اسی طرح ذہنی اور جسمانی عذیت میں ایک کام اور کرتا ہے وہ یہ ہے کہ پیدائش کے وقت بچوں کو تکلیف دیتا ہے پیدائش کے وقت شیطان بچوں کو تکلیف دیتا ہے صحیح الجامعے کی روایت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر انسان کو جب اس کی ماں جنتی ہے تو شیطان تکلیف پہنچاتا ہے ہر انسان جب پیدا ہوتا ہے اس کی والدہ اس کو جنم دیتی ہے شیطان اس کو تکلیف پہنچاتا ہے مگر مریم اور اس کے بیٹا اس سے محفوظ رہے مریم علیہ السلام اور عیسی علیہ السلام محفوظ رہے کیونکہ مریم علیہ السلام کی والدہ عیسی علیہ السلام کی نانی نے دعا کی تھی اللہ جو میری اولادیں اس کو اور اس کی اولاد کو شیطان سے محفوظ رکھنا یہ دو لوگوں کو چھوڑ کر سب کو تنگ کرتا ہے پیدائش کے وقت یاد رکھئے اسی طرح صحیح بخاری کی روایت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب کوئی انسان پیدا ہوتا ہے تو شیطان اس کے دونوں پہلوں میں انگلی چوب ہوتا ہے مطلب جب انسان پیدا ہوتا ہے تو شیطان اس کو انگلی چوباتا ہے تاکہ بچہ اس سے روئے اور ہم جانتے ہیں بچہ پیدا ہوتی بہت روتا ہے یہ اس وجہ سے کہ شیطان آ کر اسے تکلیف پہنچاتا ہے یاد رکھئے لہٰذا ہم اللہ ہمیں پنہ مانگنا چاہیے اولاد کی پیدائش کے بعد یہ ایک اہم بات ہے تو یہ جسمانی تکلیف میں یہ بھی جو ہے بچوں کے ساتھ شیطان کرتا ہے آئیے آگے چلتے ہیں السلام علیکم آپ بھی ہمارے اس کا میں تاؤن کریں اپنی زکاة و صدقات کے ذریعے ڈونیش ای ڈیٹیلز کے لیے ڈونیٹ اس پر کلک کریں اگر آپ کو ہمارے ویڈیوز پسند آئے ہیں تو اسے شیئر کریں اور سواب کی حقدار بنیں روزانہ ہمارے ویڈیوز کو پانے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں ہم سے دیگر سوشل میڈیا پر جوڑنے کے لیے ویڈیو میں دیئے گئے آئیڈیز کو سرچ کریں جزاک اللہ